یہ سندھ کا روح جام شورو ہے یہ دو ہزار بیس کا سورج ہے جو آخری سانسے لے رہا ہے یہ سندھ کا دریہ بادشاہ ہے جو جام شورو پھل سے گزر رہا ہے یہ دو ہزار بیس کی آخری شام ہے ہم سورج کو الویدہ کہنے کے لئے آئے ہیں دو ہزار بیس ہے بہت زیادہ پریشانیوں والا سال تھا اور دو ہزار اکیس انشاءاللہ سب کے لئے بہت اچھا اور خوشی کا سال اور ثابت ہو کیونکہ دو ہزار بیس میں جتنی تکلیفیں اور مصیبت ہیں یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں ہمیں اسی سال میں کتم ہو جائیں اور ہم جب دو ہزار اکیس میں جائیں تو ایسا لگے کہ ہم نے بہت بیانک پاک سے آنکھ پھلی ہے دو ہزار بیس کے سورج سے یہ کہنے آئے ہیں کہ یہ سال کیسا بھی گزرا اچھا گزرا یا برا پر گزر گیا موسیقی 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 سندھ کے سکھنور روایتی طور پر ہمیشہ دوبتے سورج کو الویدہ کہنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو سورج کی ان آخری کرنوں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئیں الویدہ الویدہ دو ہزار بیس الویدہ دو ہزار بیس کا سورج تو گروب ہو گیا شمائیں جلائیں گئی اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اندھیرہ کبھی نہیں ہوتا شمائیں جلتی رہتی ہیں ایک سورج گروب ہوتا ہے تو دوسرا طلوع ہوتا ہے اور یہ امید کی گئی کہ آنے والا سورج دو ہزار اکیس کا خوشحالی اور امن محبت کا دور ہوگا محبت کا دور ہوگا محبت کا دور ہوگا میں دلت میں کبھتے ہیں ملت چاہے میں جانبー لانا لانا لاتیف چائے یہ کیا ہے ان کے تمام اور ملت چاہے وعیوب تراؤے موسیقی موسیقی میں نے کئی دسمبر گروپ ہوتے اور جنوری کو تلو ہوتے دیکھا مگر سندھ کے روح جام شوروں میں دریائے سندھ کے کنارے سے سورج کو گروپ ہوتے دیکھا تو ایسا لگا فطرت کا سارا حسن سمٹ کر یہاں آ گیا ہو موسیقی موسیقی مکہمی فنکاروں نے گیت گا کر اس بات کا اظہار کیا کہ دن ماہ سال پر تو زوال آ سکتا ہے لیکن دھرتی سے محبت ایک ایسی محبت ہے جو لا زوال ہے جس پہ کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا موسیقی 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 وہ سکتی باراں وہ سکتی باراں وہ سکتی باراں جی جی اموکھے در تیتاں تیو آہے جنم دنوں آجی جی اموکھے در تیتاں تیو آہے ان جو حقوام مجھے جسم تے کرز بلی دو آہے سکتی باراں موسیقی